اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس میں آپ کو حب اللہس جڑی بوٹی کے فوائد اور اس کی مقدار اور اس کی قیمت کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا چلے ہم اپنی ویڈیو کا اگاہز کرتے ہیں اس جڑی بوٹی کا بنیادی استعمال یہ جڑی بوٹی ایکسپیکٹورین خصوصیات پر مشتمل ہے اور اس وجہ سے دماغ اور برونکائٹس کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے حب اللہس جلد کی بیماریوں کے علاج میں مدد کرتی ہے اس جڑی بوٹی میں موجود قدرتی انٹی آکسیڈنٹ جلد کے خلیوں کی بہترین مرمت کرتے ہیں جس سے جلد روشن اور جوان دکھائی دیتی ہے یہ جڑی بوٹی انٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتی ہے اس وجہ سے جسم کو نقصان پہنچانے والے کسی بیماری سے بچا سکتی ہے اس طرح سے جسم میں قوت مدافع میں اضافہ کرتی ہے اور ہمیں جوان اور تازہ رکھتی ہے یہ جڑی بوٹی تھائی رائیڈ عضو کی فعالیت کو بہتر بنانے میں مشہور ہے جس سے جسم میں ہارمونز کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اس طرح خواتین کی تولیدی صحت میں اضافہ ہوتا ہے حب اللہس میں کچھ ایسے اجزاء بھی شامل ہیں جو کہ کینسر پھیلانے والا جراسیم کو روکتے ہیں اس طرح یہ ہمارے جسم میں چھاتی اور پروسٹیٹ کینسر کو پھیلانے والا جراسیم کو بھی ختم کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے حب اللہس کے پرانے استعمال میں سے ایک گردے کے علاج کے ساتھ ساتھ پیشاب کے مسائل کا علاج بھی شامل ہے حب اللہس پیشاب کے مسائل حل کر سکتا ہے حب اللہس میں پائے جانے والے مختلف لونائٹس جسم میں خوفناک کلیسٹرول کی مقدار کو کم کرتے ہیں اس طرح یہ آپ کے جسم میں کلیسٹرول کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ یہ میدہ کو قوت دیتا ہے بالوں کو لمبا کرنے اور سیاہ رکھنے کے لیے بھی بہت مفید ہے اب ہم اس کی خوراک کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی خوراک ہوتی ہے تین گرام سے پانچ گرام اور یہ انتہائی سستی اور آپ بہت کم پیسے خرج کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت ہوتی ہے پچاس گرام پچاس روپے مطلب کہ آپ پچاس روپے میں پچاس گرام حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو پاودر شیپ میں کنورٹ کر کے آپ اس کو تین گرام سے پانچ گرام کھا سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ اپنے جسم کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس کریں گے اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ اسی طرح ایک اور مفید ویڈیو کے ساتھ ہم جلدی حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ